اعوذ باللہ من الشیطان ووجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن ولا باللذی بین یدئی آخرت کا انکار کرنے والے ایمان کی بنیادی چیزوں میں سے والباسی باد الموت ایمان کی بنیادی چیزوں میں سے قرآن کا خریب خریب چھ ہزار آیتیں جبکہ جملہ قرآن ہے چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتیں قرآن کے چھ ہزار ایمان سے زیادہ آیتیں صرف اور صرف انسان کی اخیدے کی اصلاح کرتا ہے اخیدے کی خرابی کے ساتھ جھڑے ہوئے انسان کی زندگی کے برے آمال بری فکر اس فکر کی اصلاح کرتا ہے سورہ فاتحہ میں جو ذکر ہے جو ہم پڑھتے چلتے ہیں سورہ فاتحہ ہی کی پوری تفصیل ہے الف لا میم سے لے کر من الجنتی والناس تک اگر بالکل رابطہ رکھ کر افتداد سے انتہا تک سارے قرآن کے معنی کو مطلب کو مفہوم کو سمجھ لینے کے بعد انتہائی مقتصر انداز میں قرآن میں کیا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے پھر سورہ فاتحہ کی وضاحت سورہ بخارہ میں مکمل ہے اور پھر بھی وضاحت کی ضرورت ہے سورہ بخارہ کے بعد سے پورا قرآن میں ہے تو اسے پانس ہوا آیتیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز کا پڑھنا نماز کے اوقات اس کی وضاحت احادیث سے زکاة کا دینا لیکن اس کی وضاحت اصور خید طریقے احادیث سے جس کے اندر سب صدقہ خیرات ساری چیزیں آ جائیں گی صدقہ کا دینا روزوں کا رکھنا اس کی تفصیل قرآن میں بعد میں آتے چلے جائے گی حج کا کرنا اس کی وضاحت یہ سے پانس سو آیتوں کے تحت مرے جس کو ساری شریعت کہتے ہیں ایک سے زائد مرتبہ یہ بات بتائی جا چکی ہے اس لئے نبوت کے جملہ تھی بیس سال ہیں بحیثت پیغمبر وہی اور احکام خدا بندی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے انسان کی اصلاح کے لیے وہ تیویس سال میں سے تیرہ سال سے کچھ زیادہ حصہ صرف انسان کے فکر عقیدے کی اصلاح کی گئی ہے جب انسان کا عقیدہ صحیح تو عمل صحیح اگر انسان کے عقیدے میں خرابی نمازیں بھی صحیح نہیں اس لئے کہ نماز کے اندر اس عقیدے کو رکھ کر و عبادت کرنا ہے جس کا حکم ملا ہے اس لئے جگہ جگہ کوئی تینتیس مرتبہ کے آس پاس نماز کے بارے میں بار بار ذکر ہے لیکن ایک جگہ یہ ہے نمازیوں کے لئے نماز پڑھنے والے نمازی کہلانے والے زمانہ کہتا ہے کہ نمازی ہے سور ماء ان کے اندر فویل للمسلین یہ نمازیوں کے لئے تو دوزخ کے سوا کچھ بھی نہیں روزوں کے بارے میں آیا خیامت کہتے ہیں بہت سارے روزے دار ایسے ہوں گے جن کو دعویٰ روزے رکھے انہوں نے رکھ لیا اپنی طریقے سے روزے کے مطلب کو سمجھانی مفہم کو نہیں سمجھا ان تمام کے روزے ان کے موں کے اوپر اٹھا کر مار دیے جائیں گے دنیا میں روزے رکھ کر سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملا اسی طرح صدقات و خیرات میں زکاة میں جہاں پر ریا کری آگئی جہاں دکھلاوہ آگیا یا بوجھ سمجھنے لگا تو ساری کی ساری چیزیں خبولیت کے باہر ہیں تو ہر چیز میں خبولیت کا درجہ جو ملنے والا ہے وہ انسان کی صحیح فکر کے ساتھ جس کو توحید اس کے عقیدے کی اصلاح قرآن کا سب سے بڑا حصہ ہے تو آج کی اس آیت کے اندر ان آیتوں سے پہلے آخرت سے متعلق تذکرہ تھا آخرت کا پورا یقین نہ رکھنے والے زبان سے کہنا ہے اس کو ظاہر کرنے کا طریقہ ہے جو زبان سے کہتے ہیں دل میں اس کی حقیقت کا احساس لیا ہوا رہنا ہے ہر ظاہری عمل کو یہ زبان کہیں گے لیکن دل کی پختگی کے بعد یہ چیزیں ہونا نماز پڑھتا ہے آدمی نمازی قیل آتا ہے مسلمان ہونے کا اخرار ہے پھر بھی چوری کرنے والوں کی بڑی تفصیل جن کے نام مسلمانوں کے آتے ہیں خط و غارتگی کرنے والوں کی تفصیل مسلمانوں میں خود آپسی برادری میں بھائیوں میں براثت تقسیم کے اس میں اللہ تعالیٰ کے حکام کو بالہ تاخ اپنی مرضی کو دخل تو پھر اللہ کو مانا کہاں سے اپنے دماغ کو داخل کرتے ہوئے مرہوم کی میں زیادہ خدمت کرتا تھا میں زیادہ حضر یہ کہاں سے اللہ آیا انسانی دماغ کا نام انسانی فکر کا نام تھوڑا ایمان ہے مرہوم کے پاس جو کس تھا اللہ کا عطا کرتا تھا اللہ نے ان کی جان لے لی تو مال اللہ کا ہے میں خدمت کرتا تھا میرا ہے وہ انکار کرتا تھا اس کا نہیں یہ کہاں سے نکلا مرنے کے بعد چاہے ایک روپیہ سے ہی چھوڑ کر گیا ہے وہ اللہ کا ہے اللہ تعالیٰ بتائیں گے اس روپیہ کو دھو لینا اس روپیہ کو تو تقسیم کرنا یہ عقیدہ پختہ ہونا ہے تو پھر عمل صحیح ہوں گا مشرقین کے اندر جس کو ہم ہندو وغیرہ کہتے ہیں اسے خوش بھی مذہب ہو عیسائیوں میں مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین ہے یہودیوں میں یقین ہے اللہ کے مقدس کتاب ضبور وہ بھی قرآن ہے آخر زمان پیغمبر اور چند خرابیوں کے وجہ سے ایمان سے ان کو خارج خرار دے دیا گیا ایمان نام ہے مکمل ہر ہر چیز کے اوپر یقین رکھنا اپنے ارادے ساتھ میں اس کو مانتا ہوں اس کو نہیں مانتا ہوں تو ایمان میں داخل نہیں ہے یہودی بھی اپنے مذہب کے اعتباس سے چند حقائق کو چھپا کر چند انبیاء کا انکار کر کر آخر زمان پیغمبر کا انکار کرتے ہیں جب انکار کرتے ہیں تو اللہ کے اس کلام پاک کا انکار کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھیجیوی کتاب انجل کا انکار کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک یہودی یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں یہ سب سے بڑا الزام دیتے ہیں یہ صحیحنہ سب انسان نہیں ہیں لہذا نبی نہیں ہیں اسی کے وضاحت قرآن جگے 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 کرتے ہوئے عیس اب نے مریم عیس اب نے مریم جبکہ کسی کو بھی فلان کے بیٹے یہ پیغمبر سے ایسا نہیں کہا گیا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں جہاں ذکر کرتے ہیں عیسیٰ ابن مریم پہ لیے سمجھو حضرت مریم کے فرزند ہیں حضرت عیسیٰ بغیرہ تو مشرقین میں سے اکثر مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین نہیں رکھتے تو ایمان مفصل کے اندر جو سات چیزیں ایک جگے جمع کر دی گئیں وہی سات چیزوں کی مکمل وضاحت کے ساتھ تفصیل ہے اللہ تعالیٰ کا کلام پاک جس کو ہم یہ ایک سانس میں یہ ایک نہیں ایک سے زائد مطاب پڑھ سکتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولہی والیوم الآخری والقدر خیرہی وشری من اللہ تعالی والبعاظ بعض الموت سات چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے کے بعد صرف یہ تیرہ سالہ نبوت کی زندگی میں صرف عقیدے کی اصلاح انسان کے اچھی زندگی بری زندگی کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے کاروبار میں بھی تجارت میں اس کو یقین ہے عقیدہ یہ تجارت کرتا ہے پناہ میں پناہ ہی یہ ہے یہ مادی چیزیں دکھنے والی تو آج کس آیت میں انہوں نے کہی دیا اس وقت تو مسئلہ کے لئے مکہ تھے اس عقیدے سے جڑا ہوا ہر انسان کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام پر قیامت تک کے لئے تو اب ترجمے سے بات سمجھ میں آئے گی یہ انکار کرنے والے آخرت کا جس کو یقین نہیں ہے کسی کا حق مارتا ہے کیونکہ کل کے دل اللہ کے روبرو پیش ہونا یہ یقین نہیں ہے زبان سے کہہ لیتا ہے اس سے کچھ پیدا نہیں ہے لہذا جو چاہے من من میں جو آتا و کرتے چلے جاتا ہے تو ان انکار کرنے والے دنیا میں انہوں نے کہا کہتے رہے کہہ رہے ہیں ہر زمانے میں ہر نبی کا انکار کرنے والے پیام خدا بندی کا انکار کرنے والے نہ سے انکار کرنے والے مخالفت کرنے والے بلکہ اللہ کا پیام سنانے والے کو ختل کرنے والے کئی مرتبہ کوشش کر کے پورے تدبیریں کر لی گئیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہمیشہ صاحبہ کے ایک جماعت رہتی تھی باڑی گاڑ کے ساتھ جب مدینہ میں آنے کے بعد یہودیوں نے بھی پیچھا کیا اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا آپ کو باڑی گاڑ رکھنے کی ضرورت نہیں خطرہ تو ہے جیسا رہا یا ایو رسول بلغ ما انزلہ علیکم ربک ویلم تفل پا مولغت رسالتا واللہ یعصیمک من الناس لوگ ہیں کہ شر و خرابی بھرائیوں سے ان کی پہنچ آپ تک ہو نہیں پائے گی آپ یہ باڑی گاڑ سے سمٹا دیجئے ڈائریکٹ ہم حفاظت کا انتظام کریں گے نہ دیکھنے والی سیکیورٹی ہم رکھیں گے یہ یہود یہ ہر خسم کی چال چل لیے کبھی ایسا ہوا حفاظت میں جبریل امین علیہ السلام سے فرما دیا اللہ تعالی نے وہ آ کر فرما دیا اے نبی علیہ السلام آپ نماز کے لئے جو روز اس راستے سے جاتے ہیں آج جب جا رہے ہیں یہ راستہ بدل کے جائیے جبکہ وہ تاک میں بیٹے ہوئے تھے بات چیت کرنے کے لئے بلائے یہودی اب یہ بیٹک ہونا تھا آپ اس یہودی کے گھر کے دیوار کے پاس بیٹے رہے اتھر دیر میں وہ تیاری کر کر ایک پتھر کی بڑی سل اوپر سے سر پہ ڈالنے کے لئے ہی تھے اب پڑھنے ہی والی تھی جبریل امین علیہ السلام کی سریعہ سے بتا دیا گیا اور پھڑ گئے بلکہ اس عقیدے پر چلنے والوں کو بھی ختل آج بھی کرتی ہے دنیا اس مضمون کو بھی کہہ دیا اللہ تعالی نے یہ مسائب آتے رہیں گے پیغمبروں نے بھی جیل آئے تم سے بھی آئیں گے یہ تم سے دشمنی نہیں ہے مسلمانوں سے دشمنی نہیں ہے رسولوں سے دشمنی نہیں ہے تو اللہ نے فہمیا یہ دراصل ہم سے دشمنی ہے ہماری دشمنی سے چونکہ اظہار کر رہے ہیں تم کو مار رہے ہیں اس لئے سب سے زیادہ مغفرت کا اعلان کیا گیا ہے زندگی یوں ہی ختم ہونے والی ہی ہے کوئی بھی جینے کے لئے تو پیدا ہوا ہی نہیں لہذا اگر اس سلسلے بھی اس عنوان کے ساتھ تمہیں شہادت ہوتی ہو یہ تو بہت اچھی باتیں بہرحال تو یہ انکار کرنے والوں نے یہ کہہ کر بھی انکار کر دیا لن نؤمنا بہذا القرآن ہرگز ہرگز اب اس کو اللہ کی کتاب قرآن ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم تسلیم نہیں کرتے اب یہ مقالب بس یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے جو خران تو خران ہم یہ اعلان کرتے ہیں آگے بڑھ کے چونکہ تورات کے اندر بھی خیامت کا تذکرہ ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا حسابہ کتاب کا انجیل کے اندر بھی تذکرہ ہے اس تورات کو بھی نہیں مانتے ہم انجیل کو بھی نہیں مانتے چونکہ میرے خلاف بات پڑتی ہے میں نہیں مانتا یہ کہاں سے ہوا تو کیا اپنی مرضی سے جی رہا ہے تیری مرضی تیرے وجود کو باقی رکھی ہے نا فرمانے کے باوجود بھی اللہ تعالی رحمان ہے رحمان کا یہ ترجمہ ہے عبادت کرنے والے کو بھی رکھتے ہیں زندہ کھانے پینے دیتے ہیں نہ کرنے والے کو بھی کرتے ہیں جب زندگی مقرر کر چکے ہیں اس کو زندگی پوری عطا کرتے ہیں رحیم اردو کے لحاظ سے دونوں کے معنی ایک ہیں ضریبی تبدیلی نہیں بہت بہت مہربانی کرنے والے کو رحمان کرتے ہیں بہت بہت رحمت کرنے والے کو رحیم بولتے ہیں اردو میں فرخ نہیں ہوتا اردو کے اندر اتنی کنجائش نہیں ہے وضاحت کرنا تو ترجمہ کے لئے ایک سطر سے زیادہ کی وضاحت کرنا پڑتا ہے وضاحت سے محبوب نکلے گا مختصہ ترجمہ اس لفظ کا جنگ کتم آ جائے نہیں نکلتا جب آتا ہے تو تفصیل سمجھ میں نہیں آتی ایمان لانے کے بعد ایمان والوں کے ساتھ نیک بندوں کے ساتھ یعنی خاص رحمت خداوندی جو ہوتی ہے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس اعتواد سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رحیم رحمان کا تعلق مسلمان غیر مسلمان ماننے والا نہ ماننے والا شریف غیر شریف ہر ایک کے ساتھ اس میں کوئی فرق نہیں تو انہوں نے یہ کہی دیا تھا کہ یہ آخرت کا آخرتے کا اظہار کرنے والے چونکہ خران کرتا ہے اس لئے ہم نہیں مانتے تورات بھی بیان کرتے ہیں لہذا ہم تورات کے پر بھی اقین نہیں رکھتے ایمان نہیں لاتے اور ایمان میں بنیادے اللہ کے اہل مقدس کتاب پر ایمان رکھنا لیکن اس کتاب کا حوالہ دے کر کچھ کہتا ہے تو اس کو ماننا نہیں چونکہ تورات کی چیزیں کو ضبور کی وہ ساری چیزیں جتے رکھنا تھا وہ چیزیں خران میں لالی گئیں انہوں نے ان چیزوں کو اصل حالت پر نہیں رکھا اگر کوئی اس کا حوالہ دے کر کہتا ہے تو حکمہ تم نہ اخرار کرو نہ انکار کرو یہ نہیں ہو سکتا بھی مت بولو یہ ہو سکتا بھی مت بولو انہوں نے کہیں تبدیل علاقہ رکھ دی اس لئے ان کتابوں کو منسوخ کر کے لیکن وہ اللہ کی کتاب تھی ماننا یقین رکھنا یہ کہہ کر انکار کرتے گئے تو آج کی دنیا میں بھی یہ سمجھ کر جو کرتے ہیں کر لو ہوگا کیا جب وقت آئے گا دیکھو گے وہ سوقت یہ سب انکار کر کے مقالب کرنے والوں کو ظالم کا حل لانے ان تمام کون کے رب کے پاس ٹھہرا دیا جائے گا رب العزت کے سامنے روبر ہوں گے جب کچھ سمجھ میں نہیں آئیں گا کہنے لگیں گے جب یہ ایک لین میں ٹھہرے ہوئے ہیں سب کے سب یہ نافرمان یہ ایک دوسرے سے بحث مباحثہ شروع ہو جائے گا یہ ارجیو بازوں ملا بازن تیری وجہ سے میں کرا وہ کہے گا تیری وجہ سے یہ تم نے لیڈر یہ خیادت کی اس کی وجہ سے یا ان کی مروت کی وجہ سے یہ بڑا تفصیلی بیان ہے اس حسایت کے اندر ان کی لیڈر خیادت کرنے والوں سے کہیں گے ان کی وجہ سے وہ کہیں گے کیوں ہماری وجہ سے کیوں کیا ہم نے ہاتھ پک رہے ہیں تمہارے ساتھ کروایا چلتے رہے گے چلتے رہے گی تو تو مائی مائی کی بہرحال یہ کہہ دیں گے بہر تم خیادت کرتے تھے تمہارے ساتھ پھنا پھنا دیتے تھے ہم نے یہ دیکھ کر ہم نے کیا تو یہ ایک بنیان سبق پڑھاتے ہیں جانو سمجھو سب کہتے گے منیت بنا نہ رہو لکھے پڑے لوگوں کو بتا دیا گیا جب جب جیزا ایسا موقع ملتا ہے سمجھاتے چلو بتاتے چلو انہیں خبول کر کر سیدھے راستے میں آنا تمہاری وجہ سے ضروری نہیں اور آ بھی سکتا ہے انہیں سیدھا راستے پہ پلٹ کے آ سکتا ہے اگر آ گیا تو ٹھیک ہے یہ اللہ نے توفیق دی نہیں آیا تو اللہ کا بھی منشاہ نہیں ہے انہیں بندہ ارادہ کیے تو اللہ تلاغے بڑھاتے ہیں انہیں ارادہ کرائش نہیں وہ اسی کی طرف چلے گا چنانچہ اس میں دوسروں کو فالو کرنے والے پوجہ میں پاٹ میں ختل میں غارت گری میں زیادہ دانی میں غنہ گردی میں ظلم و زیادت میں تمام چیزوں میں یہ کمزور لوگ چونکہ لیڈروں کے تحت ہیں لیڈرشپ بنا لیتے ہیں تو نے اپنے آپ کو قوم کے اندر بڑا سمجھنے والے اشارے دینے والے شرارت کروانے والے ان سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ضرور آج بھی ہم مومن ہوتے ہیں مسلمانوں میں ہمیں قیامت میں اٹھنا پڑتا تھا اٹھ نہیں سکے بس تمہاری وجہ سے تمہاری نحوزت کی وجہ سے تمہاری غلط خیادت کی وجہ سے آج ہم بھی دو زفروں کے فیرش میں ٹھہرنا پڑا جب وہ کب خاموش بیٹنے والے اب وہ ان سے کہیں گے خال اللہ تین استقبرو یہ خیادت کرنے والے خود کو بڑا منوانے والے ان کمزوروں سے یعنی ان کے فالوور سے اتبا کرنے والوں سے انہا ہنو صدرت نہ کم کیا ہم نے رکھاتا تم کو سیدھا راستے سے تم کو عقل نہیں تھی دماغ نہیں تھا یہ جیزیں دنیا میں نہیں تھی یہ آواز نے سنا نہیں یہی صحیح راستے کو اختیار کرنے والے نہیں دیکھے تم کو تم بغیر سنچے سمجھے کیسا لپڑ گئے ہمارے گلے میں کیا ہم نے روکا تھا سچ اپنے جگہ جھوٹ اپنے جگہ ہے تو سچائی کو اختیار کیوں نہیں کیا جھوٹ کو کیوں اختیار کیا اچھائی کو تم کیوں نے اختیار کیا بھلے ہم ہوں گے برے ہم بروں کو دیکھ کر برائی کا پیچھا کیوں کی ہے یہ چلنے دیں گے اللہ تعالیٰ پھر دونوں کے ساتھ انجام کیا ہوں گا بتائیں گے جبکہ تمہارے پاس یہ ساری چیزیں تھی نا دنیا میں لفظ قرآن میں تمہارے پاس آئی تھی نا بلکن تم مجرمین بس خاموش بیٹھو تم پت گناہگارو مجرمو یہ ہو تمہاری وجہ سے میں بھی مجرم بنایا نہیں وہ پھر اس کے بعد اس میں پبلکے کہیں گے جو ان کی قیادت میں چل رہے تھے اب ان سے چونکہ یہ ان کی بات ماننے تیار نہیں یہ ان کی بات ماننے تیار نہیں چلو زمانہ تھا وقت تھا زمانی کی گردش تھی لیل و نہار کی تم لوگ حکم دیتے تھے بتاتے تھے اشارے کرتے تھے خیادت کرتے تھے آگے بڑھ بڑھ چڑھ کے بتاتے تھے اس میں یہی مطلب تھا کہ تم اس راستے کو اختیار مت کرو انکار کرو اور ہم ایک سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیں گے یہ پوجا کرو وہ پوجا کرو سب خیانت کرتے ہیں تم بھی کرو سب دھوگا دیتے ہیں تم بھی کرو سب ظلم و زیادت سی کرتے ہیں تم بھی کرو وہاں سر و ندام و تاخیر میں سب نادی مکر شرمندگی سے اپنے سر جھکائے رہیں گے عذاب سامنے آنکھوں کے سامنے ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے یہ ہوں گا چونکہ عذاب کی جتنے شکلیں ہیں وہ سب ان کے ساتھ کی جائیں گی کیسے پولیس بھی خیالی مجرم کا نام آج رہا ہے بڑے وہ الزام ہیں بسا بھی تنی ہوا اور گھر سے بیڑی ڈال کر کھیج کر لے جائے گی پورے لوگ نہ سہی چند لوگوں کے نظر میں سہی بیڑی ڈال کر لے کر گئے مار سے زیادہ احانت زلت والا یہ سخترین عذاب ہوتا ہے جس میں ضریبی انسانیت اعخل ہے تو سمجھے گا تو اللہ کے حکم سے جب حکم ہو جائے ان تمام کے گلوں میں ماتوک بھاگنے کی شکلش نہیں ساری مخلوق کے سامنے ان کو زلیل کر کر رسوہ کرنے کے عذاب سے افتدا ہوگی بیڑیاں زنجینیں گلوں میں ڈال دی جائیں گی لپیٹ کا کس کر باندی جائیں گی اپجیکٹیو ٹائپ پہ جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں بندو اگر سامنے بتاتے ہیں تم خود بتاؤ اب ان کو کیا بتلا ہونا تھا کیا اس کے سوا کچھ اور ہو سکتا کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہے این عذر و انصاف والا ماں ملائے اس کو بیڑیاں ڈالنا اس کو زلیل کرنا خادر مطلق سارے کائنات رب و مالک اس کے حکم کو نہ مان کر اس کے یہاں نہ کرتا تو لہٰذا اس کو یہی بدلہ مل کر رہے گا اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں ہوں گی پھر ہم نے ان کو صدرنے کے لیے اور صدارنے کی کوئی قصر باقی نہیں رکھے تھے وہ تفصیل اگلی آیت ہونا ہوں گی سبحان اللہ بھی ہم دیمانے